فلسفہ وہ مضمون ہے کہ جسے عام طور پر خوشک مضمون کہا جاتا ہے لوگوں کی سننے لگیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سبھی کو فلسفہ کے مضمون میں دلجسپی ہے لیکن فلسفہ کو پڑھنے یا سمجھنے کی کوشش کی بات ہو تو ہر کسی کی جان جاتی ہے دنیا کے اکثر معاشروں میں اب بچوں کو یا بڑوں کو بھی فلسفہ پڑھانا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے حالانکہ فلسفہ بنیادی طور پر دانش سے محبت کا نام ہے اور اگر دانش سے محبت نہ ہوگی تو کوئی بھی مضمون آپ پڑھ جائیں آپ خوش سے عملاً کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا سوائے کام چلاو نوکری کے آج ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں وہ آپ کو فلسفہ سمجھائے گی اور ان کو بھی یہ فلسفہ سمجھائے گی کہ جو فلسفے سے بھاگتے ہیں یہ ہے تو فلسفے کی کتاب مگر لکھی کہانی کی طرز پر گئی ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے یہ کہانی پہلے سننے دو بچے تھے بلا کے شریر پڑھنے لکھنے سے جان جاتی تھی ہر وقت کھیل کوت کھیل کوت والدین الگ تنگ تھے استاد الگ پریشان کسی کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے آخر ایک آدمی ان کے پاس گیا اور والدین سے کہا آپ یہ کام میرے سپرد کر دیجئے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان جیسے بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے والدین نے اس شخص کی بات سنی تو ان کو گویا سکھ کا سانس ملا انہیں اور چاہیے بھی کیا تھا نئے استاد نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا لیکن پڑھانے کا الگ ہی ڈھنگ اس نے بچوں کو نہ تو کتابوں سے ریڈنگ کرنے کا کہا نہ کافیوں پر لکھوانے کا کام دیا کتابیں کھلوانے کی بجائے اس نے ان بچوں سے گپ شپ شروع کر دی اور گپ شپ بھی رنگ برنگی کوئی بات آسمان کی تو کوئی زمین کی بیچ بیچ میں چالاکی سے کوئی تعلیمی نکتہ بھی بیان کر جاتا تاکہ ان کے ذہن میں بات گھستی رہے بچے بھی اتنے بھولے نہیں تھے دو تین دن ہی گزرے کہ ایک نے دوسرے کے کان میں کہا خبردار یہ بڑا استاد ہے کہیں کھیل کھیل میں ہمیں کچھ پڑھا ہی نہ دے سو یہ جو کتاب آپ سننے جا رہے ہیں یہ بھی بنیادی طور پر ایسی ہی کتاب ہے جو کھیل کھیل میں آپ کو فلسفہ سمجھا دے گی اسے کتاب کی بجائے آپ لوگ بھی کھیل ہی سمجھیں بڑی ہنرمندی سے کھیلا گیا کھیل پہلے باپ سے آخری لفظ تک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ بہر نہیں ہوں گے اور جو کچھ اس سے آپ کو ملے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ جو مثال ہے نا دریا کو کوزے میں بند کرنا وہ اس کتاب کی صورت میں آپ کو درست ثابت ہوتی نظر آئے گی یہ جو کتاب آپ سننے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سوفیز ورلڈ یعنی سوفی کی دنیا اس کتاب کا مصنف جسٹین گارڈر نورویہ کا رہنے والا تھا ناول نگاری کے کچھے میں قدم رکھنے سے پہلے وہ گیارہ سال تک ایک ہائی سکول میں فلسفہ پڑھاتا رہا تھا فلسفہ پڑھانا اور وہ بھی ہائی سکول کے طلبہ کو یہ کام ہرگز بھی آسان نہیں تھا ایک تو خود پڑھانے والے کو فلسفے سے دلی لگاؤ ہونا چاہیے تاکہ موضوع کی غرض و غیت مناسبت اور تمام باریکیاں اس کی نظر میں ہوں دوسرے اپنے علم کو دوسرو تاکہ اس طرح منتقل کرنے پر قادر ہو کہ یہ نکتہ ان کی سمجھ میں آ جائے یہ دونوں ایک ساتھ ہونا بہت مشکل کام ہے اس کے لیے موضوع پر ہی نہیں بیان کرنے کے فن پر بھی مہارت ضروری ہے فلسفے کا مسئلہ ہماری دنیا میں یہ ہوا ہے کہ فلسفہ اگر ٹھیک طرح سے اور دلچسپ انداز میں نہ پڑھایا جائے تو طالب علم بیزار اور متنفر ہو جاتے ہیں جو اسٹین گارڈن نے جس آسان اور عام فہم پیرائے میں گہری فلسفیانہ بحثوں کو عام لوگوں تک اس کتاب کے ذریعے سے پہنچایا ہے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ وہ یقیناً بہت ہی اچھا استاد رہا ہوگا سوفیز ورلڈ نام کا یہ فلسفیانہ نوول ناروے میں بہت مقبول ہوا ابھی اس کا ترجمہ بھی شائع نہیں ہوا تھا کہ اس کا چرچہ دنیا بھر میں ہونے لگا تھا یاد رہے کہ نورویجین زبان میں یہ پہلے بار 1991 میں شائع ہوا تھا اب تک اس کتاب کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اکثر ملکوں میں اس کتاب کے تراجم بیسٹ سیلنگ بکس کی فہرست میں شامل رہے ہیں اس کتاب کا انگریزی ترجمہ پہلے 1994 میں امریکہ میں پھر 1995 میں انگلینڈ میں شائع ہوا کتاب کی مقبولیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائے کہ انگلینڈ میں جنوری سے لے کر جولائی 1995 کے دوران یہ کتاب بارہ بار چھپی اور بک گئی 1996 میں اس کا سستہ ایڈیشن شائع ہوا جو ابھی تک بہترین بکنے والی کتابوں کی فہرست میں شامل ہے اس کتاب کو ملنے والے یہ سارے عزاز یہ باور کرانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفے کے سوالات کیا ہیں؟ فلسفے کے سوالات بہت بنیادی ہیں ہم کون ہیں؟ جس دنیا میں جس کائنات میں ہم رہتے ہیں یہ کیسے بنی؟ اسے کس نے بنایا؟ خیر اور شر کیا ہے؟ جبرو اختیار کے معنی کیا ہیں؟ ہم اپنی ذات کو دوسروں کو کونوں مکان کو کس طرح سے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں؟ یہ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں یہ تمام اور اس قسم کے متعدد دیگر سوالات ہی وہ بنیادی ڈھانچا ہیں جس پر فلسفے کی عمارت تعمیر ہوتی ہے اس کتاب میں یعنی صوفی کی دنیا میں افسانوی انداز میں عمومی طور پر فلسفے اور خاص طور پر مغربی فلسفے کے تمام ادوار کو بیان کیا گیا ہے ہاں اگر آپ کو فلسفے سے واقعی چڑھے تو پھر بھی آپ اس کتاب کو سن سکتے ہیں صرف نوول کے طور پر مجھے یقین ہے تب بھی آپ کو یہ کتاب ضرور محضوظ کرے گی کیونکہ یہ کتاب محض تاریخ فلسفہ ہی نہیں ایک اچھا نوول بھی ہے اس میں واقعات کی ترتیب ایسے رکھی گئی ہے کہ اچھی خاصی سسپینس سٹوری بن جاتی ہے اس نوول کی کہانی ایک پندرہ سالہ لڑکی یہ نام بھی مصنف نے بہت سوچ سمجھ کر رکھا تھا کیونکہ یونانی زبان میں لفظ صوفی کا مطلب ہے اقل و خرد اسی مناسبت سے نوول کے مرکزی کردار لڑکی کا نام صوفی رکھا گیا ہے کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ایک روز صوفی سکول سے گھر لوٹتی ہے اس اپنے گھر کے پوسٹ بکس میں ایک لفافہ ملتا ہے جس پر اس کا نام لکھا تھا اس لفافے میں موجود خط کا آج نبی اور عجیب اور غریب طرز تحریر اسے حیران کر دیتا ہے وہ لفافہ گھولتی ہے جس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر صرف دو لائنیں سوالوں کی صورت درج تھی تم کون ہو یہ دنیا کہاں سے آئی ہے انہی دو سوالوں سے صوفی کے فلسفے کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں اس کا گروہ ہوتا ہے گمنام پورسرار ٹیچر یہ ٹیچر کون ہے ناک کوشش کے باوجود صوفی اس کا عطا پتہ معلوم کرنے میں ناکام رہتی ہے اور یہ گروہ خود بھی خود کو پوشیدہ رکھتا ہے پہلے خط کے بعد اسے روزانہ ہی ایک خط یا پلندے ملنا شروع ہو جاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ خط کے لفافے پر تو صوفی کا نام لکھا ہوتا تھا مگر اندر خط کا مخاطب ایک ہلڈے نام کی لڑکی ہوتی ہے پھر یہ خط اسے کیوں بھیجے جا رہے ہیں انہیں کون بھیج رہا ہے کیوں بھیج رہا ہے یہی نہیں کسی پرسرار طریقے سے ہلڈے کی اشیاء اس کی اپنی اشیاء میں خلط ملط ہوتی جا رہی تھی کیوں کیسے بیچاری صوفی سوچ سوچ کر حلکان ہوتی رہی اسے یہ تک معلوم نہ ہوا کہ ہلڈے کون ہے ہلڈے کو تو چھوڑیں وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ خود کون ہے ان تمام سوالوں کو حل کرنے کے لیے صوفی اپنے فلسفے کا نیا علم استعمال کرتی ہے لیکن اس پر جو حقیقت منکشف ہوتی ہے وہ اتنی عجیب و غریب ہے کہ اس نے شاید اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور یہاں حقیقی اور خیالی دونوں دنیایں آپس میں گڑ مڈ ہو جاتی ہیں آئیے سنتے ہیں یہ دلچسپ کہانی اور فلسفے کی تاریخ دونوں ایک ساتھ دی گارڈن اف ایڈن باغ جنت کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر ادم سے کچھ نہ کچھ تو وجود میں آیا ہوگا سوفی ایمنٹسن اپنے سکول سے گھر واپس لوٹ رہی تھی واپسی کے اس سفر میں جواننا بھی اس کے ہمراہ تھی جس کا گھر اسی راستے پر پڑتا تھا وہ دونوں اس سفر کے دوران روبوٹس پر بات کرتی آ رہی تھی جواننا کا کہنا یہ تھا کہ انسان کا دماغ بھی کسی ترقی آفتہ کمپیوٹر کی طرح ہی کام کرتا ہے دوسری طرف سوفی تھی جو نہیں جانتی تھی کہ وہ جواننا کی اس بات سے اتفاق کرے یا اختلاف اسے یہ البتہ معلوم تھا کہ یقینا انسان لوہے کے بنے اس ٹول یعنی کمپیوٹر سے تو بڑھ کر ہی کوئی چیز ہوگا خیر بحث کے ساتھ ساتھ ان کا سفر بھی جاری رہا جب وہ دونوں سپر مارکٹ پہنچی تو ان کے راستے الگ ہو گئے اور دونوں اپنے اپنے گھر کی راہ پر چل پڑی سوفی قصبے کی ایک نواہی بستی کے بلکل آخری سرے پر رہتی تھی اور اس کا گھر جواننا کی نسبت سکول سے تقریباً دو گناہ فاصلے پر تھا سوفی کا گھر اس بستی کا آخری گھر تھا اس کے باگ کے آگے مزید کوئی مکان نہیں تھا اسے اکثر یوں لگتا تھا جیسے اس کا گھر دنیا کے آخری سرے پر ہے جہاں سے آگے جنگل شروع ہو جاتا ہے وہ موڑ موڑی اور کلوور کلوز میں داخل ہو گئی اس راستے کے اختتام پر سڑک موڑ جاتی تھی اور اس موڑ کا نام ہے کیپٹنز بینڈ یہ سڑک عموماً سنسان رہتی ہے ہفتے توار کے علاوہ شاز ہی یہاں سے کوئی گزرتا ہے یہ شروع مئی کے دن تھے بعض باغوں میں پھلوں کے درختوں کے ارد گرد ڈیفوڈلز کے پھولوں کے جھونڈو گرہے تھے برچ کے درختوں پر پہلے ہی زردی مائل سبز پتیاں اگنا شروع ہو چکی تھی سوفی نے سوچا یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ سال کے اس حصے میں ہر چیز پر پرزے نکالنا شروع کر دیتی ہے آخر وہ کون سی طاقت ہے جو اس موسم کے تھوڑا سا گرم ہوتے اور برف کے آخری آثار مٹنے کے ساتھ ہی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اگا دیتی ہے یہی سب سوچتے ہوئے سوفی اپنے گھر تک پہنچ گئی سوفی نے اپنے باگ کی گیٹ کا دروازہ کھولا اور ڈاک کے ڈبے میں جھانک کر دیکھا حسب معمول اس میں کئی کمپنیوں کے اشتہاری مواد ملے چند بڑے سائز کے لفافے اس کی امی کے نام تھے اس نے اوپر کی منزل پر اپنے کمرے میں سکول کا کام کرنے سے پہلے ان اشیاء کو باورچی خانے کی میز پر پھینک نہ ہوتا تھا کبھی کبھار بینک سے اس کے باپ کے نام چند خطوط بھی آ جاتے تھے لیکن وہ کوئی عام قسم کا باپ تو تھا نہیں سوفی کا باپ ایک بہت بڑے آئل ٹینکر کا کپتان تھا اور سال کا بیشتر حصہ گھر پر نہیں ہوتا تھا ہاں جب کبھی وہ چند ہفتوں کے لئے گھر آتا تھا تو گھر میں کئی تبدیلیاں کرنے میں مصوف لہتا تھا تاکہ گھر سوفی اور اس کی ماں کے لئے مزید آرام دے نفیس اور پرسکون ہو سکے لیکن جب وہ سمندر پر ہوتا تھا تو تب سوفی کو یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اس سے کہیں دور بہت دور چلا گیا ہے اس دن اشتیاری مواد کے علاوہ ڈاک ڈبے میں صرف ایک خط تھا اور حیران کون طور پر یہ خط سوفی کے نام تھا خط بھیجنے والے کا نام اس پر نہیں تھا اس پر ڈاک کی کوئی ٹکٹ بھی نہیں تھی سوفی وہ خط لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی جو ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اس نے لفافہ کھول لیا اس میں کاغذ کا صرف ایک پرزہ تھا جو لفافے سے بڑا نہیں تھا اور اس کاغذ پر صرف ایک فکرہ تحریر تھا تم کون ہو ہاتھ سے لکھے ہوئے ان تین الفاظ کے ماسیوہ جن کے آخر میں بڑا سوال یا نشان لگا ہوا تھا اس خط میں اور کچھ بھی نہیں تھا اس نے دوبارہ لفافے کو غور سے دیکھا خط سریحن اسی کے نام تھا یہ ڈاک ڈبے میں کس نے ڈالا ہوگا صوفی اس کے بعد اپنے کمرے سے نکلی اور سرک اینٹوں کے بنے مکان میں داخل ہو گئی حسب معمول اس کی بلی چھپتی چھپاتی جھاڑیوں سے برامہ دھولی سیڑھیوں پر کودی اور اس کے دروازہ بند کرنے اس سے پہلے اندر کی سکائی جب کبھی صوفی کی ماں کا مزاج برام ہوتا وہ کہتی یہ مکان تھوڑی ہی ہے یہ جنگلی جانوروں کا بڑا ہے باڑے جانوروں کے لیے بنایا جاتے ہیں یقیناً صوفی نے بھی ایک باڑا بنا لیا تھا اور اپنی اس کارکردگی پر وہ بہت خوش تھی اس نے اپنے اس باڑے کا آغاز تین سنہری مچھلیوں گولڈ ٹوپ ریڈر اینڈنگ ہڈ اور بلیک جیک نامی سے کیا تھا اس کے بعد اسے دو آسٹریلوی توتے جن کے نام سمٹ اور سمول تھے پھر ایک کچھوہ گوپن اور آخر میں ایک بلی مل گئی بلی کے سفید جسم پر نارنجی دھاریں تھی اور اس کا نام شیری کان تھا صوفی نے اپنا بستہ فرش کے اوپر لٹکا دیا اور شیری کان کے سامنے بلیوں کو غذا کھلانے کا پیالہ رکھ دیا پھر وہ باورچی خانے کے سٹول پر بیٹھ گئی پر اسرار خط اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا جس پر لکھا تھا تم کون ہو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا یہ ٹھیک ہے کہ وہ صوفی ایمینڈسن ہے لیکن وہ کون ہے اس نے واقعی ابھی تک یہ معلوم کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی اگر اس کا کوئی اور نام مثلاً این کنٹینسن ہوتا پھر کیا فرق پڑتا کیا وہ کوئی اور شخص ہوتی اس سے اچانک یاد آیا کہ اس کا باپ پہلے اس کا نام لیلے مور رکھنا چاہتا تھا صوفی نے تصور کرنے کی کوشش کی کہ وہ لیلے مور کی حیثیت سے لوگوں سے ہاتھ ملا رہی ہے اپنا تعرف کرانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بات اسے جچی نہیں بلکہ اٹھا غلط معلوم ہو رہی تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا نہیں کسی اور کا تعرف کرا رہی ہو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور عجیب و غریب خط پکڑے غسل خانے کی طرف چل پڑی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور ٹک ٹکی باندھ کر اپنی ہی آنکھوں میں جھانکنے لگی میں سوفی ایمنسن ہوں اس نے کہا آئینے میں جو لڑکی تھی اس نے رد عمل کے طور پر اتنا بھی نہ کیا کہ پلکیں ہی جھپکا دیتی وہ تو این این وہی کر رہی تھی جو سوفی کر رہی تھی سوفی نے برکرفتاری سے گھوم کر اپنے عکس کو مات دینے کی ہرانے کی کوشش کی لیکن دوسری لڑکی نے کوئی ڈھیل نہ دکھائی وہ بھی اتنی ہی تیز تھی جتنی کہ خود سوفی تم کون ہو سوفی نے پوچھا اسے اس کا بھی کوئی جواب نہ ملا بلکہ وقتی طور پر وہ اتنا بھوکلا گئی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سوال اس نے پوچھا تھا یا اس کے عکس نے سوفی نے آئینے میں نظر آنے والی ناک اپنی انگوشت شہادت سے دبائی اور کہا تم میں ہو سوفی کو اپنی بات کا کوئی جواب نہ ملا اس نے جملہ الٹا کر دیا اور کہا میں تم ہوں سوفی اکثر اپنی صورت پر غیر مطمئن رہتی تھی اسے بار بار بتایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھیں بادام کی شکل کی ہیں اور خوبصورت ہیں لیکن لوگ غالباً یہ بات اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس کی ناک بہت چھوٹی اور اس کا دہانہ کچھ زیادہ ہی بڑا تھا اور اس کے کان اس کی آنکھوں کے بہت قریب تھے بدترین بات یہ تھی کہ اس کے بال گھنگریالے نہیں بلکہ سیدھے تھے انہیں سبھالنا بہت مشکل کام تھا بعض اوقات اس کا باپ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا انہیں سہلاتا اور کلادد بوسی کی ایک دھن کی نکل میں اسے زرد زلفوں والی دوشیزہ کہتا لیکن اس کے باپ کو کیا فرق پڑتا تھا کیونکہ سیدھے سیاہ بالوں کے ساتھ جینے کی سزا اسے تو نہیں ملی تھی اس نے بالوں میں تبدیلی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بے لے تھے ترہا ترہا کے جیل اور تیل استعمال کیے لیکن کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا بال سیدھے تھے اور سیدھے ہی رہے بعض اوقات اس کے دل میں خیال آتا تھا کہ وہ شاید اس لیے اتنی بدصورت ہے کہ غالباً پیدائش کے وقت اس کی شکل مسخ شدہ تھی اس کی ماں ہمیشہ یہی کہتی رہتی کہ جب اس کا درد زہ شروع ہوا تھا اسے سخت تکلیف اٹھانا پڑی تھی لیکن آپ کی شکل کیسی ہے کہ اس کا واقعی دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کی پیدائش پر آپ کی ماں کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی تھی اور کیا یہ بات عجیب نہیں کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کیا یہ بات ناماکول نہیں تھی کہ اسے یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ وہ یہ خود فیصلہ کر سکتی کہ وہ کس قسم کی شکل پسند کرے گی اس کی شکل تو بس اس پر تھوپ دی گئی تھی وہ اپنے دوستوں کا انتخاب تو خود کر سکتی ہے لیکن اس نے اپنا انتخاب یقیناً خود نہیں کیا تھا اس نے تو انسان بننا بھی خود منتخب نہیں کیا تھا انسان کیا ہے سوفی نے آئینے میں لڑکی کو دوبارہ غور سے دیکھا میرا خیال ہے کہ مجھے اوپر جا کر بیالوجی کا ہومور کرنا چاہیے اس نے تقریباً معذرت خانہ انداز سے کہا جب وہ غلام گردش میں پہنچی اس نے سوچا نہیں میرا خیال ہے کچھ دیر میں باغ میں جا کر بیٹھوں ماؤں ماؤں مانو 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 سوفی نے بنی کو باہر بھگا دیا اور اس کے نکل جانے پر باہر کھلنے والا دروازہ بند کر دیا جب وہ پرسرار خط ہاتھ میں پکڑے بجری بچھی روش پر کھڑی تھی عجیب ترین احساس اس پر غالب آ گیا اسے محسوس ہوا کہ وہ کی گھڑیا ہے جس میں جادو کی چھڑی ہلا کر روح پھونک دی گئی ہو کیا یہ ہمار غیر معمولی نہیں ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے اور کسی حیرت انگیز مہم جوئی کے سلسلے میں ادھر ادھر بے مقصد گھوم رہی ہے شہری کان ہلکے پھل کے انداز سے بجری کے اوپر چھلانگیں لگاتی اور پھسلتی پھسلتی گھنی پھلدار جھاڑیوں میں غائب ہو گئی وہ ایک جیتی جاکتی بلی تھی جس کے ہموار چکنے اور چمکتے دمکتے جسمیں مونچوں سے لے کر لہراتی بلکھاتی دم کے آخری سرے تک اتنی اینرجی اتنی قوت بھری ہوئی تھی کہ اسے بیٹھا ہی نہیں جاتا تھا یہ بھی یہاں باغ میں موجود تھی لیکن اسے اپنی ذات کا اس طرح کا کوئی شعور نہیں تھا جس طرح کے صوفی کو تھا ہونے لگا کہ وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہے گی میں آج یہاں دنیا میں موجود ہوں اس نے سوچا لیکن ایک دن آئے گا جب میں یہاں نہیں ہوں گی تو کیا موت کے بعد کوئی زندگی ہے یہ ایک اور سوال تھا جس کے مطالق بلی خوش قسمتی سے آگاہ نہیں تھی صوفی کی دادی کو انتقال کیے زیادہ مدت نہیں گزری تھی پہلے چھ ماہ تو صوفی کو ہر روز اس کی یاد شدت سے ستاتی رہی یہ کتنی نائن صافی تھی کہ زندگی کو ختم ہونا پڑا صوفی بجری کی رویش پر کھڑی سوچ تھی رہی اس نے زندہ ہونے کے مطالق کچھ زیادہ ہی شدت کے ساتھ وہ اب زندہ ہونے کے تصور پر اپنی توجہ کو مرکوز کرتی مرنے کا خیال بھی اس کے ذہن پر اسی شدت سے سوار ہو جاتا معقوس طریقے سے سوچنے کا نتیجہ بھی یہی براماد ہوا صرف پوری شدت سے یہ محسوس کرنے کے بعد کہ اسے ایک روز مر جانا ہے کے دو روحوں کی معنی تھا جنہیں وہ بار بار پلٹ پلٹ رہی تھی اور سکے کا ایک روح جتنا زیادہ بڑا اور واضح تر نظر آتا دوسرا روح بھی اتنا ہی زیادہ بڑا واضح ہوتا جاتا آدمی کو اس بات کا تجربہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زندہ ہے جب تک کہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ اسے مرنا بھی ہے اس نے سوچا لیکن جب تک آدمی یہ نہ سوچے کہ زندہ ہونا کیا ہی حیرت انگیز بات ہے اس کے لیے یہ محسوس کرنا ناممکن ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے صوفی کو یاد آیا کہ دادی اممہ نے ایک روز کچھ اس قسم کی بات کہی تھی جب ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ وہ بیمار ہے مجھے آج تک احساس نہ ہو سکا کہ زندگی کتنی پر لطف اور بیش بہا ہے اس نے ڈاکٹر کو بتایا تھا کیا یہ علمیاں نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنے کے لیے کہ زندہ رہنا کتنا بڑا عطیہ ہے بیمار ہونا پڑتا ہے یا پھر انہیں ڈاکڈبے میں کوئی پر اسرار خط وصول کرنا پڑتا ہے شاید اسے جانا اور معلوم کرنا چاہیے کہ 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 مزید خطوط تو نہیں آگئے سوفی بھاگم بھاگ گیٹ کی طرف گئی اور ڈاکڈبے کے اندر چھانکا اور وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آگئی کہ وہاں ایک اور سفید لفافہ پڑا تھا جو بلکل ہی پہلے لفافے جیسا تھا اسے پکہ یقین تھا کہ جب اس نے پہلا لفافہ نکالا تھا ڈاکڈبہ تب بلکل خالی تھا اس لفافے پر جو جسامت میں پہلے رکے کے برابر تھا اور اس پر لکھا تھا دنیا کہاں سے آئی ہے مجھے معلوم نہیں سوفی نے سوچا بلکہ شاید یہ کسی کو بھی معلوم نہیں اور پھر بھی اس کا خیال تھا کہ یہ مناسب سوال ہے اپنی زندگی میں پہلی بار سوفی کو احساس ہوا پر اسرار خطوط نے سوفی کو چکرا دیا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سر لٹو کی طرح گھوم رہا ہے اس نے اپنے خفیہ ٹھکانے میں جانے اور وہاں بیٹھنے کا فیصلہ کر دیا سوفی کا یہ ٹھکانہ چھپنے کی انتہائی خفیہ جگہ تھی یہاں وہ تب آتی تھی جب یا تو غصہ اس کے سر پر بھوت کی طرح سوار ہو جاتا تھا یا پھر وہ جب بے حد غمگین و ملول ہوتی تھی یا پھر خوشی اس کے انگنگ سے پھوٹنے لگتی تھی لیکن آج آج وہ محض الجھن کا شکار تھی سرخ اینٹوں کا کے پھلدار جھاڑیاں اور پھلدار درخت تھے اور ایک لمبا چوڑا لون تھا لون میں ایک طرف ایک گلائیڈر رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف چھوٹی سی بارہ دری بنی ہوئی تھی اس بارہ دری میں بیٹھ کر چاروں طرف کے مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا کی اور پھر رخصت ہو گئی باغ کی نچلی جانب رسبری کے پودوں کے پیچھے ایک کونے میں گھنہ جھنڈ تھا یہ جھنڈ نہ پھولو اور نہ سٹرابیریز رسبری اور بلیک بیریز جیسے پودوں کا تھا یہ دراصل پرانی بار تھی جو کسی زمانے میں باغ اور جنگل قدر الچ چکے تھے کہ اس میں سے گزرنا ناممکن ہو گیا تھا دادی امہ کہا کرتی تھی کہ جنگ کے دور میں جب مرگیوں کو باغ میں اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومنے کی چھٹی تھی اس بار کی وجہ سے لومنوں کے لیے مرگیوں کو اچھکنا بے حد دشوار ہو گیا چھوٹا سا شگاف تھا صوفی کو اس کا تب سلم تھا جہاں تک اس کا حافظہ کام کرتا تھا جب وہ اس سے پیٹ کے بل رینگتی آگے بڑھتی وہ جھاڑیوں کے بیچ چھوٹی سی خالی جگہ پر پہنچ جاتی اس جگہ کے اردگرد جھاڑیاں اور درخت کچھ اس طور پر کھڑے تھے کہ یہ چھوٹا سا کمرہ معلوم ہوتی تھی وہ جانتی تھی کہ یہاں اسے کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا دونوں لفافوں کو مضبوطی سے ہاتھوں میں تھامے صوفی نے بھاگتے دوڑتے باہ کو عبور کیا دبک کر نیچے لیٹی اور چاروں ہاتھوں پاؤں کو استعمال کرتے گھسٹتی گھسٹتی آگے بڑھنے لگی اس کا خفیہ ٹھکانہ تقریباً اتنا اونچہ ضرور تھا کہ وہ اس میں سیدھی کھڑی ہو سکتی تھی لیکن آج وہ خردری اور پیچ دار جڑوں کے گچھوں کے اوپر بیٹھ گئی وہاں سے وہ شاقوں اور پتوں کے بیچ چھوٹے چھوٹے روزنوں میں سے باہر جھانک سکتی تھی اگرچہ کوئی بھی روزن کسی چھوٹے سکے سے بڑا نہیں تھا اسے سارے باغ کا منظر پوری طرح نظر آ جاتا تھا جب وہ ننی منی بچی تھی تو وہ سوچا کرتی تھی کہ وہ یہاں چھپی بیٹھی ہے اور اس کے ماباب اسے درختوں کے بیچ ڈھونٹے پھر رہے ہیں کتنی مزے کی بات ہے سوفی کا ہمیشہ یہی خیال رہا تھا کہ باغ اپنی دنیا آپ ہے جب کبھی وہ انجیل میں باغ جنت کا حوالہ سنتی اسے اپنا خفیہ تھکانا ہمیشہ یاد آتا جہاں وہ مزے سے بیٹھی اپنی ننھی منی جنت کا جائزہ لے رہی ہوتی تھی دنیا کہاں سے آئی ہے اسے ذرا بھی معلوم نہیں تھا وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ دنیا خلا میں محض چھوٹا سا ایک سیارہ ہے لیکن پھر خلا کہاں سے آیا تھا این ممکن ہے کہ خلا ہمیشہ سے موجود رہا ہو اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر اسے یہ مسئلہ سلجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ یہ کہاں سے آیا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا کوئی چیز ہمیشہ سے موجود ہو سکتی ہے لیکن اس کے باطن کی گہرائیوں میں کوئی چیز اس تصور کے خلاف احتجاج کر رہی تھی یقینا ہر اس چیز کی جو موجود ہے کوئی نہ کوئی ابتدا ہوگی چنانچہ خلا کسی زمانے میں کسی دوسری چیز سے تخلیق کیا گیا ہوگا لیکن اگر خلا کسی دوسری چیز سے وجود میں آیا ہے پھر یہ دوسری چیز بھی کسی اور چیز سے بنی ہوگی صوفی کو محسوس ہوا کہ وہ مسئلے کو محض ٹال رہی ہے کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی چیز آدم سے یقینا وجود میں آئی ہوگی کیا یہ ممکن ہے کیا یہ بات اتنی ہی ناممکن نہیں جتنی کہ یہ کہ دنیا ہمیشہ سے موجود ہے انہوں نے سقول میں پڑھا تھا کہ دنیا خدا نے تخلیق کی ہے صوفی نے اس خیال سے اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ غالباً اس سارے مسئلے کا یہی بہترین حل ہے لیکن پھر اس نے دوبارہ سوچنا شروع کر دیا وہ یہ تو مان سکتی تھی کہ خلا خدا نے تخلیق کیا ہے لیکن خود خدا کے مطالق کیا کہا جائے گا کیا اس نے ادم سے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا تھا ایک بار پھر اس کے باطن کی گہرائیوں میں کوئی چیز کوئی صدا احتجاج بلند ہوئی اگرچہ خدا اشیاء کی تمام انوا چنانچہ صرف ایک امکان باقی بچ رہ جاتا تھا خدا ہمیشہ سے موجود ہے لیکن وہ اس امکان کو پہلے سے مسترد کر چکی تھی ہر وہ چیز جو موجود ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا تو ہوگی اوف کیا مصیبت ہے اس نے دونوں نفافے دوبارہ کھولے تم کون ہو دنیا کہاں سے آئی ہے کیا گڑبر گھٹالا سوال ہیں ناک میں دم آ گیا اور بہرحال یہ خطوط آئے کہاں سے ہیں یہ بھی تقریبا اتنی ہی پوری سرار بات ہے یہ کون ہے جس نے صوفی کی معمول کی زندگی میں بھونچال پیدا کر دیا ہے اور اس کائنات کے عظیم معمول کے اسے رو برو کھڑا کر دیا ہے صوفی تیسری مرتبہ ڈاک ٹبے کی طرف گئی ڈاکیا ابھی ابھی اس شام کی ڈاک ڈال کر گیا تھا صوفی نے اندر ہاتھ ڈالا اور ڈھیروں ڈاک باہر نکالی اس میں زیادہ تر بیکار اشتہاری مواد تھا چند رسائل تھے اور دو خطوط اس کی ماں کے نام تھے ایک پوسٹ کارڈ بھی تھا جس پر کسی استوائی ساحل تفریغ آکی تصویر تھی اس نے کارڈ الٹا کر دیکھا اس پر ناروے کی ٹکٹ چسپان تھی اور یو این بیٹالین کی مہر لگی ہوئی تھی یہ اببہ نے روز تو اس کی نبز کی رفتار کچھ تیز ہو گئی پاکی پتہ درست تھا کارڈ پر مندر جزیل عبارت لکھی ہوئی تھی دیئر ہلڈے پندرمی سال گیرہ مبارک چونکہ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات سمجھ جاؤگی میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو تمہیں ذہنی طور پر بالگ ہونے میں مدد دے گا میں معذرت خواہ ہوں کہ میں یقار سوفی ایمنسن کی معرفت بھیج رہا ہوں آسان ترین طریقہ یہی تھا اببا کی طرف سے پیار سوفی دوبارہ گھر کی طرف بھاگ پڑی اور اس نے باورچی خانے میں ہی پہنچ کر مولر نام کے بے شمار لوگ تھے چند ایک کنیگ بھی تھے لیکن پوری ڈائریکٹری میں مولر کنیگ نام کا کوئی شخص نہیں تھا اس نے پر اصرار کارڈ کا دوبارہ جائزہ لیا دیکھنے میں تو یقینا یسوی معلوم ہوتا تھا اس پر ٹکٹ بھی تھی اور ڈاگ کی محربی کوئی باپ سالگیرہ کا کارڈ صوفی کے پتے پر کیوں بھیجے گا جبکہ صافت ظاہر ہے کہ اسے بھیجا کہیں اور جانا مقصود تھا وہ کس قسم کا باپ ہوگا جو جان بوچ کر سالگیرہ کا کارڈ غلط پتے پر بھیج کر اپنی بیٹی کو اس سے محروم کر دے یہ آسان ترین طریقہ کیسے ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے مطالق یہ کیسے فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ اس ہلڈے نام کی لڑکی کا کھوج لگا لے گی چنانچہ اب صوفی کے لیے ایک اور پریشان کن مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا دو سفید لفافے کس نے ڈالے تھے دوسرے کا تعلق ان مشکل سوالوں سے تھا جو ان خطوط میں درج تھے تیسرا مسئلہ یہ کہ یہ ہلڈے مولر کنیاک کون ہے اور اس کا سالگرار کا کارٹ صوفی کو کیوں بھیجا گیا ہے اسے یقین تھا کہ تینوں مسائل باہمی